جن سے مقابلہ آئے وہ بہت ظالم ہے کیا دوبارہ سیاست میں شریف مزاری صاحبہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں چلیں اب عام سی بات ہو گئی ہے پہلے دبانے میں کہتے تھے فنان کو اٹھا لیا گیا کس نے اٹھایا اب یہ چیزیں عام ہوگا میں نے یہ بھی کہا آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ کڑا ہونا حقہ اور صداقتہ اور سچ کے ساتھ کڑا ہونا ہے مجلوم کے ساتھ کڑا ہونا ہے تو لہٰذا جو پاکستان کے دشمن ہیں جو اقیار کے شعروں پہ چلتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھا جا سکتے ہیں شیخ حبظم صاحب میرے یار میرے یار چیندی نمبر اٹھے چیر کرو اور یار کرو یہ مناظر ہیں اس وقت تو لطیب خوصہ کی گفتکو آپ کو سنواتے ہیں کہ اس میں کسی دشمن کو ملک کو کوئی فائدہ پہنچانا مقصود نہ تھا نہ ان کی جو ہے اجزام ہے نہ ہی اس سے کچھ پہنچا ہے اس میں کون سے دشمن ملک کو بھائی آپ نے مفاد دینے کی کوشش کی ہے بہت یہ تو بتا تھا اور یہ سائفر شرمناک تھا جس میں پاکستان کی تحصیق کی گئی ہے اور پاکستان کی عزت اور غیرت اور ناموز کو گفر کیا گیا ہے یہ تو ایک دن بھی خان کو اندر نہیں ہونا چاہیے اچھا صاحب یہ بتا ہے نواز شریف نے لندن جانے کا اعلان کیا ہے اور دوسری جانے بھی عمران خان آج 25 مہی کے دو مقبنات میں بری ہو گئے ہیں تو کیا کہیں پہ پاکستان تیریکن صاحب کو چھوٹ مل رہی ہے یا کہیں پہ ڈیل ہو رہی ہے چھوٹ تو کیا مل رہی ہے انصاف ہمیں چاہیے ہمیں کوئی چھوٹ موٹ نہیں چاہیے باقی راہ نواز شریف نواز شریف تو ظاہر ہے لوٹ مار کر کے ہمیشہ چلا جاتا ہے اس مرتبہ بھی اس نے تاج پوشی کے لیے آئے تھا مایوسی ہوئی ہے اس کے بھائی نے اس کے صورت وہ پلٹی کی ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے اب واپس ہی جانا ہے اس نے اور کیا کرنا ہے آخری حد ہے جس پہ انسان گر سکتا ہے کہ کوئی خاتون کا جو ہے اس طرح کوئی آپ ایک عمل کریں کہ آپ کیمری لگائیں اور وہ بھی وہاں پہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے بہت افسوس کی بات ہے اسلامباد پولیس کے انگاروں نے جو کیپی کے کے منسٹر ہیں جو وزیر اعلیٰ ہیں کیپی کے کے علی امین گنڈا پھول ان کے اس کاٹ کو گاڑیوں میں بیٹرے کی ہدایت کی گئی کہ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ نہیں سکتے آپ لوگ کو اجازت نہیں ہے گنگ کے حمرہ اسلامباد کے گوڈز کے اوپر بیٹھنے کی کیسے دیکھتے آپ جو اسلامباد پولیس کے جو ایس ایچو ہیں انہوں نے بقاعدہ طور پر اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنا یہ آپ کا ہے اتنا یہ کسی بھی پاکستانی کا ہے پختون خواہ کے پختون کا بھی اسلامباد اتنا ہی ہے جتنا کسی اور علاقے کا ہے اور ایک اور بات میں کر رہا ہوں پختون خواہ کے وزیر اعلیٰ کے خلاف اگر ایسی کوئی حرکت ہوئی اس کو گریفتار کیا گیا اس کو پختون خواہ میں اچھا نہیں لیا جائے گا یہ ملک کے لیے اچھی باتیں نہیں ہیں یہ اچھی بات نہیں ہیں کہ ایک صبح کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس طرح کرا وہ یہ رکھا جائے میں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہوش کے نا کھلنے جی اماری آپ کے ساتھ کون آیا ہے سپریم کورٹ کا جو پیسل ہوگا وہی پیانا ہے سپریم کورٹ سے کیا توقع ہے آپ توقع ہماری ہے یہ انشاءاللہ کہ ہماری سیٹے ہمیں ملے اگر آپ احتجاج کریں گے تو اس بار احتجاج کی شکل کیسی ہوگی تا ہے نہیں دیکھو احتجاج ادروائز ہمارے احتجاج ہوگا میڈم آج کوئی امید ہے آج یہ کیس لگا ہوا ہے عمران خان صاحب کا ہمیں دو تین ہی رہے اس پہ تو چلے گا جی اس وزیر اعلیٰ بلکت بلدستان کہ کل ان کو نہیں جانے دیا گیا تھا انشاءاللہ میں کیس کے بارے میں زیادہ ملے نہیں کرنا چاہتا ہوں میں ایک لکتہ ضرور اٹھانا چاہتا ہوں آج تین کا دن ہے آج ہماری ملاقات ہوتی ہے ادھیالہ کے لیے ہم میرے والد شاہ صاحب کے ساتھ مگر آج میری والدہ ہم تک پہلے وہاں گئے ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں آج تین ہمیں ہوگئے میری ملاقات دیمی ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں شیر افضل مروض یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں آپ وکیل بھی ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو پیٹر شپ ہے وہ اسلام آئی کوٹ کی بیلنگ کے باہر موجود ہے بیلنگ کے اندر نہیں جانے ریا جاتا آپ صحابی ہو یا پی ٹی آئی کے وکیل ہو کامی مسائل کرے کیے جاتے ہیں کیا کہیں گے مسائل کسی صورت نہیں کرے ہونے چاہیے وہ ہم اس کے ساتھ بات کریں گے تازہ ترین مناظر ہیں اس وقت یہ ایک چیز کا میں یقین ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اوان تعداد بڑھتی جائے گی کون ہار ہے وہ ہمیشہ حق اور سچ کے علم کو اٹھاتے ہیں اور یہی خان صاحب کی خاصیت ہے جو پوری قوم نے آٹھ فروری کو ایک نئی تاریخ رکم کی ہے تو انشاءاللہ اس اوانس یہ جو گزبیٹی ہیں ان کے لیے ہم جو رول ادا کرنے جا رہے ہیں پوری دنیا اور پاکستان کی قوم سنی اطاعت کون سل میں آکے کیسا لگ رہے ہیں آپ کا بھی الحمدللہ ہم تمام اتحادیوں کے ساتھ ایز ای ٹیم کام کر رہے ہیں پارٹی ہماری تحریک انصاف ہے اور یہ وقتی آزمائش ہیں انشاءاللہ سے نکلیں گے کہ لاہور کوئٹا کے ساتھ کھڑا ہے جانتر اجاز کی امید ہے پروڈکشن آنڈر جاری ان کے کیے لئے ہیں کل امید ہے ان کو آنا چاہیے ہیں اس عوام کے برکن ہے لاہور سے خبریں چاہیے ہیں اور گر اس پارٹی رہا پڑھو نماز یا کرام بودو عبادت نہیں عبادت کام بودو کیا ہے عبادت کامانہ ہے غلامی ہم اللہ کی غلامی کریں گے اور اللہ کا حکم بود اللہ سے امداد بانگے گے تو وہ حقیقی ازان کامت ابھی ہے انشاءاللہ اگنانہ لگا لیئے مرے تکبیر اللہ حکم پاکستان عبارت کار رہا کرو رہا کرو تیرا یار میرا یار پاکستان زندہ بان عبارت کار زندہ بان کیا اجازت اس کے مل جائے مل جائے گا اور آپ بھی اسی کیس کے حوالے سے کہتی ہے کہ اسی ڈیفرنٹ کیس کے حوالے سے گئی میرا کیس بھی تھا جسے کیس بھی ہے اس کا کیس میرا تھا کہ ہمیں ریلیمنٹ ڈاکومنٹس ہی دے رہا ہے ایلیکشن کمیشنہ پاکستان آج آرڈر کرا دی ہے کہ فوری طور پر فورتھ ریل آج ہی ہمیں سارے ریلیمنٹ ڈاکار دیں فارم پورٹی فائی سارے ریلیمنٹ ڈاکومنٹ ڈیفرنٹ ڈاکومنٹس میں انفیارت رکھ کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے بری قرار ہے اور مطابق تک سارے رہے رہے ہیں ہم اپنے حق خلاف کے بات کتے ہیں ہم کہتے ہیں انصاف ہونا چاہیے انصاف میں نے کہا ہے اور یہ وزیری آدم میں نے کہا ہے انہوں نے ہمیشہ یہی بات دیئی ہے کہ یہ کانٹوں کی سیج ہے جنہیں آپ کھلوں کی سیج دیئی ہے لیکن کانٹوں والا سکت جا رہا ہے لیکن وہ اچھا ڈرائیور وہی ہوتا ہے جو مشکل حالات میں گاڑی کو سمائے دیئے اگر حالات ایسے ہیں چیلیجنگ ہیں ہمیڑن سے گزرنا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ہم اس ملک میں مجھے امید ہے اللہ حضور کرم سے کہ انشاءاللہ یہ حکومت پانچ سال پورے کریں گی اور دو سال کے اندر اندر جو ہے وہ سمرات سوہ انٹرہ شکر دے گی سمرات کی صورت میں مہنگائی کو کم کرنے کی صورت میں بیرودگاری کو کم کرنے کی صورت میں غربت کو کم کرنے کی صورت میں